برطانوی اخبار ڈیلی میل نے شباز شریف کے دماد عمران علی یوسف کے خلاف جو اپنا ان کے ڈیفرمیشن کیس میں جو انہوں نے اپنا ڈیفنس جمع کر رہا ہے اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں ڈیلی میل کے جو وکلا ہیں انہوں نے جو اپنا ڈیفنس آگومنٹس ہے اس میں انہوں نے ان سارے الزامات پر اور اس سارے انویسٹیگیشن پر جو نیشنل اکاؤنٹی بیوری نے کی تھی عمران علی یوسف کے اوپر دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں اس کے اوپر علاق کیا ہے جو اسوشیٹیڈ نیوز پیپر لیمیٹیڈ نے جو ایویڈنس جمع کروایا ہے جو انہوں نے ایکچلی جو وٹنس سٹیٹمنٹ اپنے جو ڈیفنس انہوں نے جمع کروایا ہے اس میں سارے کے سارے جو اس میں ڈیفنس آگومنٹس پیش کیے گئے ہیں وہ ڈیلی میل کی جو اوریجنل رپورٹ تھی اس میں یا ڈیلی میل کی اپنی کو انویسٹیگیشن نہیں نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو کی طرف سے ڈیلی گیشنز دوہزار اٹھارہ میں خاص طور پر سامنے آئے تھے اور اس حوالے سے دوہزار اٹھارہ میں عمران علی یوسف کی نیب کے سامنے ایک پیشی ہوئی تھی جس میں ان سے بعض سوالات پوچھے گئے تھے اور اس کے بعد عمران علی یوسف اپنی وائف رابیہ کے ساتھ لندن آگئے تھے اور اس کے بعد وہ آج تک واپس نہیں گئے ہیں ان کو پروکلیم آفینڈر ڈیکلیئر کیا گیا ہے لیکن جو ایویڈنس پیش کیا گیا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم ہیں کہ جب ایک سال قبل یہاں پر ایک میننگ گیرنگ ہوئی تھی تو اس میں ڈیلی میل یہ کہا تھا کہ ان نے عمران علی یوسف پر مہنی لانڈرنگ کے الزام لگایا ہی نہیں لیکن جو آرٹیکل تھا آرٹیکل میں الیگیشن یہ تھا کہ عمران علی یوسف نے تقریباً ایک ملین پاؤنڈ کی جو اماؤنڈ جو اکرام نوید سے لی تھی وہ ایکچولی اس کا کچھ حصہ یا سارا جو دپارٹمنٹ فر انٹرنیشنل ایڈ کی طرف سے جو پاکستان کو مدد دی گئی تھی وہ بھی اس میں شامل تھے سو جو ڈیلی میل نے جو ایویڈنس جمع کروایا ہے اس کی پوری اگر جو تقریباً اسی سے زیادہ پیجز بنتے ہیں جس کو ہم نے پڑا اور اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس میں جو شباز شریف کی اوپر جو الیگیشن ہے وہ الیگیشن جی ہے کہ انہوں نے ازا پبلک آفیس اور انہوں نے اور ان کی فیملی نے کئی ملین پاؤن کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی انہوں نے کرپشن کی اور یہ کہ یوکے دبائی اور پاکستان میں مختلف ریمیٹنسز اور مختلف ٹی ٹیز کے ذریعے انہوں نے جو منی اور اس کی لیرنگ کی اس کو لانڈر کیا یہ ان کے اوپر الیگیشن ہے لیکن اسی آرٹیکل میں جو چھپا تھا جولائی ٹو تھاؤنڈ نائنٹین میں فورٹین جولائی ٹو تھاؤنڈ نائنٹین میں ڈیویڈ روز کی جو ریپورٹ تھی اس میں جو دوسرا میجر الیگیشن تھا وہ عمران علی یوسف پر ل رہا تھا اور عمران علی یوسف کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے بھی اس جو منی لانڈرنگ سکیم ہے اس کا حصہ تھے اور یہ کہ برطانیہ کی جو ایڈ ہے وہ شہباز شریف اور اس کے خاندان نے کھائی ہے اب جو ایویڈنس ڈیلی میل نے پیش کیا ہے جو انہوں نے ایڈی ٹو پیجز سے زیادہ جو انہوں نے اپنی جو جمع کروایا ڈیفنس آرگومنٹس اس میں جو بتایا یہ گیا ہے کہ جو عمران علی یوسف کی جو اکرام نبید ان کے ساتھ ایک کونسپ ریسی کے تحت انہوں نے ایک ملین پاؤنڈ سے زیادہ کہ انہوں نے غبن کیا اکرام نبید کون ہے اکرام نبید جو ارث کو ایک ریکنسٹرکشن ہے ریابیلیٹیشن آتھارٹی بنی تھی دوہزار پانچ کو جو ایک زلزل آیا تھا آزاد کشمیر کو اور جو بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ایک بڑے واسٹے ریاض کو جس نے سٹرائک کیا تھا اس میں تقریباً نوے ہزار سے زیادہ لوگ مرے تھے اور اس کے بعد پوری دنیا سے پاکستان کو بڑے پیوان پر ایڈ ملی تھی اس ایڈ کا ایک جو بڑا حصہ ہے وہ برطانوی حکومت نے اس وقت دیا تھا جس کا تقریباً ان ٹوٹل جو امیڈیئٹ تقریباً ستر ملین پاؤنڈ کے برطانیہ نے ایڈ دی تھی اور اس کے علاوہ جو ٹوٹل جو جو جیئرلی بیسز پر اگلے تھری یئرز کے مختلف ریکنسٹرکشن پلانز کے اوپر دیا تھا وہ تقریباً وان ہنڈرڈ این تھرٹی نائن ملین پاؤنڈ بنتا تھا جو اس وقت برطان حکومت نے کمیٹ کیا تھا الزام یہ تھا کہ جو اکرام نوید ہیں وہ فینینس ڈریکٹر تھے ارہ کے 2005 آن ویڈ وہ تقریباً چار سے پانچ سال فینینس ڈریکٹر ہے تقریباً پانچ سال کا پیریٹ تھا کی پیریٹ تھا جو دوہزار گیارہ تک جو وہ فینینس ڈریکٹر ہے اس عرصے میں یہ الزام تھا کہ انہوں نے کئی ملین پاؤنڈز تقریباً اس میں تیرہ ملین پاؤنڈز سے زیادہ کی امانٹ ہے جو الزام ہے کہ اکرام نوید نے وہ اپنے ا دائیورٹ کر دی اور بعد نے ان کو بہت سارے امانٹ واپس دینی پڑی تھی اس ساری امانٹ میں سے تقریباً ایک ملین پاؤنڈ کی وہ امانٹ ہے جو اکرام نوید نے جو عمران علی یوسف ہیں ان کی جو علی انڈ کمپنی اور ان کی ایک فاطمہ بلڈرز کے نام سے جو دو کمپنیز تھی ان کو پیسے دیئے گئے جس میں انہوں نے اپنے بعض پروجیکٹس کے لیے جو عمران علی یوسف نے جو ان کا پلازہ تھا وہاں پر انہوں نے دو فلورز خریدے تھے یہ تھا وہ بنیاد کیس جس کے اوپر نیب نے انویسٹیگیشن کی اور جب پاکستان دیریک انصاف کی حکمت آئی تو ڈیویڈ روز کو پاکستان لے جایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا اور اس آرٹیکل کے پبلش انہیں کے کچھ عرصہ کے بعد ہی نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ میں تحقیقات شروع کی تھی سو جو بنیادی الیگیشن ہے جو انسوشیٹیڈ نیوز پیپر لیمیٹیڈ نے اپنے ڈیفنس میں جمع کروایا ہے اس میں وہ سار کی ساری جو مختلف ٹرانزیکشنز ہیں جو اکرام نوید کی طرف سے عمران علی یوسف کے ہوئی ہیں وہ آہ ان کو منشن کیا گیا تقریباً ایک ملین پارنڈ کا الزام ہے لیکن امپورڈن بات یہ ہے کہ جو اسوشیٹیڈ نیوز پیپر لیمیٹیڈ کا یہ کہنا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران علی یوسف نے ایکچولی خطورت کی وہ کہتے ہیں کہ جو پیمنٹس عمران علی یوسف کے پاس آئیں ان کو ضرور پتا ہوا ہوگا یعنی وہ عظیم یہ کر رہے ہیں کہ عمران علی یوسف کو پتا ہونے چاہیے تھا کہ وہ پیسہ 2011 کے اکرام نوید ان کے لائف سٹائل کو ان کو دیکھنا چاہیے تھا ان کی سہل نہیں دیکھنی چاہیے تھی اور ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے ان کو دے کر ان سے ایک پورے پورے جو پلازا ہے اس کے فلورز خرید رہے ہیں ان کے ساتھ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں یعنی اس میں جو ڈیلی میل اخبار میں الزام کچھ اور لگایا تھا لیکن جو ڈیفنس ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران علی یوسف کو ضرور پت ہوا ہوگا اور یہ ہی ان کا ڈیفنس ہے لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پر کہ اگر تو وہ اس وقت ڈیو ڈیلیجنز کرتے تو شاید یہ ایسا نہ ہوتا اس میں یہ بھی جو ایویڈنس ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگزیکلی عمران علی یوسف نے کیسے ڈیپارٹمنٹ فر انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ کا پیسہ کھایا جبکہ انٹرنیشنل ڈیف آئی ڈی آلیڈی ریوٹ کر چکا ہے سٹوری کو کہ ان کا کوئی پیسہ پاکست نے تو اس میں کرپشن جو غبن کسی حوالے سے نہیں ہوتی اس کے بعد یہ ایک میجر پورشن ہے جو اسوشیٹی نیوز پر لیمیٹیڈ کا جو ڈیفنس ہے دوسرا حصہ جہاں پہ ان کو منی لارننگ سکیم کا حصہ بنائے گیا وہاں جو اے اینل نے وہ پورے پارٹس ریپروڈیوس کی ہیں جو انہوں نے شہباز شریف کے کیس میں اپنے ڈیفنس جمع کروایا ہے اس میں شہباز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے جو مختلف منی لارننگ کے الزامات لگائے ہیں اس میں ان کو کہا گ بیا کر جو روابیہ شریف ہے شہباز شریف کی بیٹی ان کے ساتھ روابیہ آیف ہیں میسسز ہے عمران علی جو سف کی اور الزام یہ ہے کہ دوہزار آٹھ کے بعد جو روابیہ شریف ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں ان میں بھی انکڈریز ہوا اور یہ کہا گیا کہ چونکہ جو روابیہ شریف ہیں ان کا اور عمران علی جو یوسف کا جو ان کا ریلیشن ہے ان کے جو ایکسپوننشل رائز وہاں ان کے ایسٹس میں اور یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ ساری جو انکم جو الیگیشن جی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کک بیکس کمیشن اور فراڈ کے پیسے ہیں جو اوورال ایک جو پورا میل گروپ کا جو الیگیشن تھا جو انہوں نے اپنے دیفنس میں انہوں نے جمع کیا لہذا جو انفرنس وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی عمران علی یوسف بھی جو منی لانڈرنگ سکیم اور اس میں شہباز شریف کے ساتھ شامل تھے یہ ہے جو اسوشیٹیڈ نیوز پیپر لیمیٹیڈ کا پورا دیفنس جو عمران علی یوسف کے حوالے سے عمران علی یوسف آلیڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے پیسے لاتے ہیں ان کا سورس آف انکم کیا ہے اور اوریجن آف فنڈ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی چونکہ پاکستانی قانون میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کسٹمر آئے تو آپ اس کی ڈیو ڈیلیجنس یا اس کے اوپر انکواریز شروع کر دیں ایوڈنس اپ جن کے پاس یہ جمع ہو چکا ہے اور جو کارٹر رکھ میں جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو شہباز شریف کا جو کاؤنٹر جو ان کے پاس آرگومنٹ ہے وہ بھی کچھ عرصے میں ہے سو جو کورٹ میں جمع کرا دیں گے عمران علیہ یوسف کو پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہی رپریزنٹ کر رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اگلے تقریباً ٹو منٹس کے اندر اب اسوشیٹی نیوز پیپر لیمیڈیڈ کا جو ڈیفنس ہے اس کا جواب وہ کورٹ میں جمع کر آئیں گے